زندگی ایک گواہی زندگی ایک گواہی زندگی ایک گواہی یسو کی عظیم نام میں آپ سب کو سلام میں ہوں آپ کا حوث شاہد جعوید پروگرام زندگی ایک گواہی کے ساتھ عزیزوں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہیں خوش ہیں اور ہمارا پروگرام باقائدگی سے دیکھ رہے ہیں کہو کہ تھوڑا سا گیپ آیا ہے مصروفیت کی بنا پر لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام کی ریکارڈنگز کو پروگرام کو ریگولرلی جس طرح کہ ہم پہلے سے کر رہے تھے ہم سال کے باقی ان مہینوں میں بھی اس کو کونٹینیو کر سکیں اور جو برکات ہیں خداون کی طرف سے وہ آپ تک پہنچا سکے ان لوگوں کی زندگیوں سے جن کی زندگیوں کو خداون نے پلس کیا ہے کلام کے ایک آیت دیکھیں گے گریتیوں اس کا چھے باپ اس کی دو آیت میں لکھا ہے تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو اگر آپ نے غور کیا ہو تو پچھلے دنوں آپ نے ڈیلی پاکستان کے پروگرام میں ہمارے مسیحی بھائی کو دیکھا ہوگا ان کا نام ہے نویت مسیح اور یہ آیت ان کے رکشے کے پیچھے بڑی ہی خوبصورت آیت ہے کہ کس طرح سے ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے اس بار کو شیئر کرنا اور مسیح کی شریعت کو پورا کرنا تو میری خواہش تھی کہ ہم اپنے اس بھائی کی اس زندگی کی گواہی کو پروگرام زندگی ایک گواہی کے ثروع آپ تک لے کر آئیں اور مجھے خوشی ہے خدا انہیں ممکن کیا کہ نویت بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں تو آئیے انہی کی اس گواہی کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور انہی کی زبانی سنتے ہیں کیسے ہیں آپ نویت بھائی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور جس طرح خداوند آپ کو استعمال کر رہا ہے میری خواہش تھی ہماری ٹیم کی خواہش تھی کہ ہم اپنے اس پروگرام کے تھرو وہ ساری باتیں جو ابھی تک لوگ نہیں جان پائے نہیں سن پائے وہ سنیں تو کچھ بتائیں پہلے تو بتائیں اپنے حوالے سے اپنے بارے میں آپ اپنا تعرف ہمارے دیکھنے والے سے کروائیں میں شکر دوزار ہوں شہب بھائی آپ کا کہ اپنے چینل پہ زندگی ایک گواہی ہے آپ نے بڑا اچھا نام رکھا ہے تو مجھے بھی موقع ملا ہے کہ میں بھی اپنے گواہی کو شید کر سکوں سب سے پہلے تو میں آپ کی پورے ٹیم کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مسیحی چینل پہ اللہ دوسرا سار میرا تعرف بالکل چھوٹا سا ہے چھوٹا سا محلہ ہے کچھی وادی ہے ادھر کا رہنے والا ہوں اور چھوٹا سا میرا گھر ہے تقریبا ڈیڑھ ایک مرلے کا تو اس میں میں رہتا ہوں دو میرے بچے ہیں ایک میری بیٹی ہے تین سال کی ساڑھے پانچ سال کا بیٹا ہے تو یہ میرا چھوٹا سا تارف ہے اور خدا کے خدمت کے لیے تیار ہوں اور کر رہا ہوں کیا بات ہے دیکھیں جی خداوند نہ تو گھروں کو دیکھتا نہ خداوند اہدوں کو دیکھتا نہ ہی خداوند تعلیم کو دیکھتا ہمارا خداوند انسان کے دل کو دیکھتا اور میں اس بات کا قائل ہوں اور اس نے آپ کے دل کو دیکھا اور اس جگہ پر آپ کو رکھا تیار کیا اور جو وہ خدمت آپ سے لے رہا ہے وہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو یہ یہی 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 گواہی ہے چلے اب ہم آتے ہیں کہ یہ ساری بات یہ ساری سٹوری آپ کہہ لیں اور جو بھی آپ کی زندگی گواہی ہے اس کا آغاز کیسے ہوا نوید بھائی یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ اب یہ رکشے والی بات بہت لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ ڈیلی پاکستان ایکچلی زیادہ جو کوری جنہوں نے آپ کی سٹوری کو دی وہ وہاں سے ہوئی کیونکہ ان کے ایک بہت بڑی بیورشپ ہے اس کے بعد ڈان والوں نے آپ کا انٹریو کیا ڈی 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 والوں نے کیا سٹارٹ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ لمحہ نیوز والے تھے ان سے وہ تو یہ ساری کچھ ڈیٹیلز سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ آغاز یہ سوچ کیسے آئی سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسیح کے نوکر ہیں اور جسے وہ چاہتا ہے وہ توڑا دیتا ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری جگہ پہ اور لوگوں کو وہ کھڑا کرنے کی طاقت رکھتا ہے میں سروس ہسپلڈ میں تھا اور میرے والا صاحب کی سروس ہسپلڈ کی امرجنسی میں اور سر اتنے مارے حالات ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے دو چار سو روپیہ بھی کہ میں وہ کسی سرکاری وہ ایمبلنس کو دے کر اپنے والا صاحب کی دیٹ بورڈی کو گھر لے کر جا سکتا ہے میں نے ریکویسٹ کی وہاں ریحانہ ملک تھی ایک لیڈیز خاتون تھی تو میں نے جا کے ریکویسٹ کی ان سے کہ میں نے اپنے والا صاحب کی دیٹ بورڈی کو گھر لے کر دینا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں ایسی طرح میں نے سادھے لفظوں میں پنجابی میں انہیں کہا لیکن انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ یہاں سے باہر چڑھے جائیں یہ جو ایمولنسیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروٹوکال کے لیے یہ آپ کے لیے نہیں ہیں لیکن میں مجبور تھا میں ان کے کمرے میں کھڑا رہا اور چند منٹوں کے بعد انہوں نے اپنے وہ جو سکورٹی گارڈ تھے انہیں بلایا اور اسے کہا کہ اسے لڑکے کو باہر چھوڑ رہے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے ایمولنس نہیں ہے حالانکہ بھائی ایمولنس سامنے کھڑی ہوئی اور میں باہر پر آ کر کافی دیر روتا رہا میں نے دیکھا کہ میرے جیسے اور کتنے یہاں سے مجبور اور رو کر گئے ہوں تیرے دل میں یہ بات نے جنم لے لیا کہ میں کسی نہ کسی کے کام آؤں گا جو دھدکارے گئے ہیں جن کو جھڑک کر یہاں سے نکالا گیا ہے اور کچھ نہیں تھے دو چار کے تو میں ضدور ہی کام آؤں اور میں نے سر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے یہ مشن تھا میرے زندگی میں میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے رکھ شاک رہی تھا اور رکھ شاک رہی تھا خرید دنے کے بعد سر میں جب باہر نکلا میں نے فلیکس پچھے لگائی کہ جن کے پاس کرایا نہیں بائی پر میں لکھا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو جن کے پاس کرایا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ میرے ساتھ جائیں تو یہ بات کافی مشغور ہو نا شروع ہو گئی تو یہ سر سنسلہ اسی طرح شروع ہو گیا یہ کون سے سال میں آپ نے آغاز کیا یا رکھ شاک آپ نے کون سے سال میں لیا اور کون سے سال میں یہ مشن آپ نے سٹارٹ کیا تقریباً چار سال ہو گیا سر چار سال سے اوپر ہو رہے ہیں دیکھنے والوں کو میں یہ بھی چیز بتاؤں گا کہ روم was not built in one day مطلب کہا جاتا ہے کہ روم جو ہے وہ ایک ہی دن میں نہیں بن گیا تھا اردو میں کچھ اس طرح سے ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اس میں وقت لگتا ہے مطلب ایک دن کی کہانی نہیں آج اگر بھائی کی ان خدمات کو لوگ acknowledge کر رہے ہیں appreciate کر رہے ہیں ان کی حوصلہ فضائی کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی چار سال کی خدمت ہے اور وہ جب بھائی آپ نے جب آغاز کیا تھا تو کیا آپ نے سوچا تھا سر یہ چار سال تو مجھے رقصہ چلاتے ہوئے ہو گئے ہیں میں نے یہ پیسے جمع کیے ہیں یہ تقریباً دوزار چودہ میں میرے والد صاحب کی دیت ہوئی ہے اچھا دوزار چودہ سے آپ نے اس کام کو آغاز کیا یہ میں نے کبھی دوزار جمع کر لیے کبھی پانچزار جمع کر لیے یہ ایک لمبا سنسلہ میری زندگی میں ہوا ہے ایک دم سے نہیں ہوا اور جب یہ سڑک پر آیا کیونکہ میرا پیشہ نہیں تھا یہ ڈرائیورنگ کا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ خطپات پر پڑے ہیں ہسپٹل میں ہیں تو ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے انہیں لوارت سمجھ کے باہر نکال دیا جاتا ہے اور ان کی مرہم پٹی بھی نہیں کی جاتا ہے یہ میرے سامنے بیو آنے جو ہے نا شروع ہو گئے تو سر یہ مجھ سے دیکھ کے نہ گئے تو میں نے اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا بچٹسو ہے جو شروع کیا جو ڈیلی پاکستان نے اسے زیادہ فوکس کیا حالانکہ میں اسے چکے سے کر رہا تھا کہ ڈیلی پاکستان والوں نے مجھے خود کون کر کے تو یہ میری ستمال کیوں ہے جو سامنے لکھ رہا ہے چلیں آپ کی بیٹی آئی ہے اس سے بولیں یہ بھی ہائے کر دے سب کو بات کا سلسلہ آگے پڑھائیں گے اور آپ یہ بتائیں کہ جب آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا کیا رییکشن ہوتا ہے کیا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے ادھر کے محول میں اور عام طور پر ایسے دھتکارے ہوئے لوگوں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں تو جب ان کی طرف آپ جاتے ہیں جب آپ نے سٹارٹ کیا یہ سلسلہ کیا رییکشن تھا ان لوگوں کا سر یہ ہے زندگی ایک گواہی مجھے اچھا لگے گا میں دل کی بات جو ہے یہ آپ تک پہنچا کریں گے میں نے بائبل میں پڑھا ہے میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا اور مقدسین لوگوں نے جواب دیا کہ کب ہم نے تجھے ننگا دیکھا ہے اور کپڑا پہنایا کب ہم نے تجھے پیاسا دے کر پانی پھلایا ہے سر میں بائبل پڑھتا ہوں اور بائبل میں یہ برسیز جو ہے میرے سامنے آتی ہیں اور جب میں ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں تندرستوں کے پاس نہیں بلکہ بیماروں کے پاس آیا بلکل بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے طبیب کی ضرورت تو سر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے اپنے منصوبے کو پورا کیا ہے اس میں میں آ سکتا ہوں آپ آ سکتے ہیں جو آپ کی وہ پورا چینل ہے زندگی ایک دواہی ہے کوئی بھی آ سکتا ہے یہ خدا کا ایک منصوبہ تھا جو میری زندگی میں پورا ہو رہا ہے اور میں ایسے کر رہا ہوں جی سر یہ ہے میرے دل کی جو بات دل کی بات جو کہ آج ہمارے چینل کے تو لوگوں تک آئی کہ اصل میں آگاز کیا کیوں یہ دیکھیں ساری کلام کی باتیں ہیں جو کہ ہماری زندگی میں آپ کلام کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں دیکھیں جب تک انسان عملی طور پہ کلام کو زندگی میں نہیں لے کے آتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خدا دلوں کو دیکھتا ہے خدا یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ایکشنز کے ہم کر کیا رہے ہیں صرف خدا خدا کرنا تو اس کو نہیں پسند سر جی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ پاس سے گزرتے ہیں بشبیس ان میں ہے مولانا صاحب بھی ان میں ہے میں کسی کو تارگرڈ نہیں کر رہا لیکن پریکٹیکل کوئی نہیں کر کے آتا کہ یہ تو آپ کو میسیج سنائیں گے مجھے بھی میسیج سنائیں گے کہ نبیل صاحب یہ کریں لیکن سر کرے گا کون بلکل کہتے ہیں نا جی بارش کا پہلا کترہ بننا بنا مشکل ہے تو میں سمجھوں گا کہ آپ اس خدمت میں آپ بارش کے ان پہلے کتروں میں سے ہیں جنہوں نے اس کا آغاز کیا ہے اب آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کو بھی انکریجمنٹ ملے گی اور وہ بھی اس چیز کو ضرور کریں گے یا آپ کے ساتھ آپ کی اس خدمت کا حصہ بنیں گے تو وہ رویہ والی بات مجھے بتائیں دوبارہ کہ ان لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے جب ان کے ساتھ کوئی اس طرح سے پیش آئے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جلدی مانتے نہیں اچھا اوکے ٹھیک اچھا پہلے وہ نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں ہیں اور ان کو بھی لالت دینا پڑتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے پاس کھانا ہے وہ کھانے کو بھی تبھی کو بھی کہتے ہیں نہیں جی نہیں پھر وہ کٹنگ والی مشین دکھاتا ہوں کہ میں نے بال کٹ رہی اسی طرح کرتے کرتے ایک بندے کے ساتھ مجھے تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اچھا اس کو کائل کرتے ہوئے کائل کرتے تو بڑی مشکل سے ایسے لوگوں کو جو ہے کپڑے چین کروائے جاتے ہیں اور جب ان کی تصویر میں انہیں دوبارہ دکھاتا ہوں تو یقین مانے وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں میں گواہی دیتا ہوں جو اثر میرے چینل پہ جب بھی میں یہ بات کرنے لگتا ہوں بیج میں کار دیتے ہیں میں انہیں تلیم دیتا ہوں کہ خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے یہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اس نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس لیے آپ اتنے پیارے لگ رہے ہیں جب بھی یہ میں باتیں کرتا ہوں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے جیزس نے آپ کے لیے جان رہی ہے تو یقین مانے کچھ لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں تو میں اپنی زندگی سے یہ بھی ٹرانسپر کرتا ہوں کہ ان کو یہ بھی پتا چلے کہ مجھے بھیجا کس نے ہے بھیجا کس نے ہے دیکھیں یہی تو آپ کی زندگی کی گواہی ہے یہی گواہی ہے یہی گواہی ہے اور مطلب مجھے پرسنلی بہت خوشی ہوئی آپ کی اس سوچ کو جب میں نے دیکھا پہلی دفعہ اس پروگرام کے پھر ہماری ٹیم کے ایک بھائی نے آپ سے رابطہ کیا اور انہیں مجھ سے آپ کا رابطہ کروایا اور آج ہم یہ انٹریویو کر رہے ہیں کیونکہ مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ جو آپ اس گواہی کے درو اس کام کے درو لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں لوگوں تک بتائیں کہ آپ کی یہ ساری خدمت جو ہے کیونکہ یہ بڑا فرق سا تھوڑا یہ تھوڑا بڑا سخت ہے بڑا سخت ہے یہ تھوڑا مطلب دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ آپ گئے اور آپ نے جناب سڑک پہ ایک بندہ ڈھونڈا اور آپ نے اس کو جناب اس کے کپڑے بتا دیا یہ بہت غیر قوموں میں خدمت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور نبی بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا سوچ ہے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے یا اگلے چند سالوں میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے آپ لے کر چلیں گے سر میری سوچ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ضرور میں اپنے دل میں تصور پیدا کرتا ہوں سر کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اتنے زخم برے ہیں اور ان کے اولاد نے انہیں باہر نکالا ہے کچھ جائدات کا مسئلہ ہے یہ چنسلے میری زندگی میں سامنے میں سنتا رہتا ہوں اچھا سر میرا ذہن یہ ہے کہ میں اور کچھ نہیں دس بزرگوں کے لیے ایسی کوئی جگہ بنا سکوں جہاں میں رکھ سکوں اور یہ سر اور کچھ نہیں شب بھائی مر تو جو سب نے مرنا تو سب نے لیکن مر تو عزت کے ساتھ عزت کے ساتھ مرے یہ کہ ان مانے سڑکوں پر پڑے ہوتے ہیں مرے ہوتے ایسے مرے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جنہیں ساتھ ساتھ اٹھاتے ہی نہیں تو میرے دیل میں یہ جست جو پیدا ہو رہی ہے کہ میں اور کچھ نہیں تو دس بزرگوں کو اپنے پاس رکھ سکوں اور ان کے پٹی کا بھی انتظام کروں ان کی دعائیوں کا بھی انتظام کروں اور جب وہ مریں تو ان کو میں قبر میں بھی اتار سکوں یہ میرے خود کے جذبات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہاں جی بہت بہت اچھی سوچ ہے آپ کی بھائی بلکل اور مجھے بڑی اچھی بات لگی میں چاہوں گا کہ آپ مارے دیکھنے والوں کے ساتھ اس بات کو بھی شیئر کریں جو آپ نے اس سے پہلے ایک دو چینلز پہ کہی کہ لوگ اپنے پالتو جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں یہ تو پھر انسان لوگ مردوں کو کندہ دینا افضل بات سمجھتے ہیں اگر زندہ کو سہارا دیا جائے تو زندگی آسان گزر سکتی ہے یہ یہ میرے اندر میں خود کو یہ کہتا ہوں دیکھیں سر لوگوں نے کتییں بلیں وہ پتہ نہیں کیا کہا جانور رکھے ہوئے اور ان کو وہ کاٹتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ان پر پیسہ لگاتے ہیں خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے شوق ہے انہیں لیکن میں یہ ایک ویڈیو میں میں نے کہا ہے کہ لوگ جو ایسے جگہ پر پیسے خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا شوق ہے لیکن سر یہ تو انسان ہے بڑی خوبصورت بات یہ کتابوں میں ہمیں تعلیم ملتی ہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے اس میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ انسان کی قدر ان سے زیادہ ہے ہمیں ان کی قدر کرنے چاہیے یہ خدا کی ذات نے اپنے نبیوں کو بھی بھیج کے یہی کہا ہے کہ انہیں کہیں کہ میں نے آپ کے لئے جان دی ہے میں آپ کے لئے جان دیتا ہوں تاکہ تم زندگی پہو اور قصد کی زندگی پہو میرے دل میں یہ عرضو ہے کہ جو وہاں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں ان میں سے دس سر بے بھی ان پر خرچ ہوں تو جن کے زخم جو کیلوں سے بڑے ہوتے ہیں سر اور کچھ نہیں تو فرنائل کی دو جو گولییں ہیں ان کے زخم میں لگائی جائیں تو وہ جو کیلے ہیں وہ باہر نکل سکتے یہ میں نے ایک ویڈیو میں سر کہا تو آج میں اپنے چینل بھی بڑا کر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں مسیح کی بات جو ہے وہ فل کے شیئر کر سکتا تو یہ سر میرے خود کے جو ہیں وہ خیالات ہیں جو میں کرتا رہا ہوں نہیں چلیں بہت اچھا لگا کہ آج ہمارے اس پروگرام کے لوگوں تک آپ کی دل کی باتیں پہنچیں ان کو پتا لگا آپ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں ان سب باتوں کے حوالے سے بھائی مطلب اب ایسے تو آپ نے اپنے دل کی باتیں کہیں لیکن پھر بھی کوئی پیغام جو ہمارے دیکھنے والوں کو آپ دینا چاہتے ہوں ہمارے اس پروگرام کے درو کیا کہنا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے سر بائبل میں لکھا ہے اگر تم نے اپنوں کے ساتھ ایسا کیا تو کیا زیادہ کیا ہمیں اپنے پر نہیں بلکہ ایسے لوگوں پر گوھر کرنا چاہیے جو ہمیں نیکی کے بدلے نیکی نہیں دیں گے ہم نے اپنا طبعہ پیش کرنا ہے کہ ہم مسیحی ہیں ہم نے قدام یسو کو قبول کیا ہے وہ ہمارا نجات بہندہ ہے اور جب ہم یہ رویہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اپنے پر نہیں بلکہ دوسروں پر نظر رکھیں گے تو میں سمیتا ہوں کہ خدا کی ذات جو ہے وہ ہم کو ضرور بلیس کرے گی ہمیں برکت دے گی اور اس کے نام کو جلال ملے گا یہ سر اینڈ پر میری یہی ہے آمین آمین بہت بہت خوبصورت بات کی آپ نے اور مدھر ٹریسا سب جانتے ہیں میں ان کا پچھلے دنوں ایک کال پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو ایسے لوگوں کی مدد کریں جن سے کہ آپ کو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے انہوں نے کچھ نہیں کرنا تو یہی مسیحہ تھا یہی مسیحہ تھا جب ہم یہ سوچ کے کسی کی مدد کرتے ہیں کہ اچھا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا تو وہ صحیح سچی خدمت نہیں ہے اور جب انسان یہ سوچ کے کسی کی مدد کرے اور خدمت کرے جب پتا ہو کہ انہوں نے ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے اور اس وقت پھر خدا اپنا عجر دیتا ہے ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو سچے دل سے روح اور سچائی سے خدمت کرتے ہیں کلام کی ایک بڑی خوبصورت آیت میرے سامنے ہے یرمیہ پچاس باپ اس کی دو آیت قوموں میں اعلان کرو اور اشتہار دو اور جھنڈا کھڑا کرو منادی کرو یہ آیت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت آپ کی خدمت کے لیے کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ منادی کر رہے ہیں آپ یسو کا اشتہار بنے ہوئے ہیں آپ کا وہ رکشہ جو ہے جب وہ روڈز پہ چلتا ہے تو اس کے پیچھے بائبل کا لفظ لوگوں کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے بائبل کی آیت لوگوں کو نظر آتی ہے اور خوبصورت بات تو آپ یہ چیز ہے یہی مسیحت ہے اور یہی یسو کا پیغام ہے کہ چلتے پھرتے ہم اس کا اشتہار ہوں ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح ہے اور تب ہی لوگ ہمیں پہچانیں گے کہ ہم مسیح ہیں تو تینکیو ویری مچ نوید بھائی وقت دینے کا ہمارے ساتھ باتیں کرنے کا میں دیکھنے والوں کو یہی انکریج کروں گا کہ ہم اپنے اس بھائی کی زندگی سے دیکھیں ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرے پاس بڑے ہی وسائل ہوں گے تو میں خدمت کا آگاز کروں گا ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرے ایکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں گے تب میں خدمت کا آگاز کروں گا ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرے پاس کوئی دس بارہ پندرہ بیس لوگوں کی ٹیم ہوگی تو میں خدمت کا آغاز کروں گا لیکن آپ کے سامنے ایک زندہ گواہی ہے بھائی کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی بھائی کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے بھائی کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے بھائی کے پاس کیا تھا ایک دل جس کے اندر انہوں نے وہ سوچ رکھی انہوں نے وہ خواہش رکھی اور وہاں سے انہوں نے اس چیز کا آغاز کی اور دیکھیں آج مطلب ہمارا یہ بھائی جیسے انہوں نے شروع میں اپنا تعرف کروایا لیکن آج دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے کونے میں لوگ ان کو جانتے ہیں تو یہ کیا ان کی اپنی کوششوں کی بطالت ہوا نہیں یہ یسو کا فضل ان کی زندگی پہ تو اس لیے آپ سب کو بھی انکریج کروں گا اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں کسی کی زندگی میں make a difference کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں ہر چیز ایک چھوٹے پیمانے سے آغاز ہوتی ہے ضرور خدمت کا حصہ بنیں خدمت کریں لوگوں کی زندگیوں میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو ضرور کریں سوچیں خدا سے دعا کریں اور سٹارٹ کریں خدا آپ کو بہت برکت دے گا اگر آپ نوید بھائی کی خدمت میں ان کے ساتھ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم نوید بھائی کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز کو اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کریں گے ان کا ورسپ نمبر شیئر کریں گے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں میری پرسنل خواہش ہوگی کہ اگر کوئی بھائی یا بہن جو کہ سوشل میڈیا کی کمپینز کو اچھا سمجھتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ بھائی کی ان ساری کوششوں کو ایک اچھے سوشل میڈیا پلیٹ فرم کی ضرورت ہے اگر آپ ان کے لیے فیس بک پیج بنا سکتے ہیں جہاں آپ ان کے ایکٹیوٹیز کو ڈالیں یوٹیوب چینل رن کر سکتے ہیں کیونکہ بھائی ہمارے بڑے ساتھ ہیں وہ خدمت میں ہے لیکن تکنالوجی سے تھوڑا سا مطلب سیکھ رہے ہیں تو میری یہ پرسنل خواہش ہے اگر آپ اس پروگرام کے طرح دیکھ رہے ہیں آپ ان کی حل کرنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہر انسان کا فرق فرق توڑا ہے آپ اس حوالے سے ان کی بلکل حل کر سکتے ہیں اور باقی بھی آپ اگر امداد کے ذریعے جس طرح سے بھی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کا ویڈس اپ نمبر ہے آپ ان سے کانٹیکٹ کریں ان سے بات کریں ان کے ساتھ شیئر کریں اور جو آپ ان کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا نوید مسیح بھائی کی گواہی آپ نے سنی سیکھا بڑا کچھ اور لیٹس ڈو لیٹس ڈو سامتنگ فرم ٹومورو کل سے بلکہ شاید آج سے ہی ہمیں کچھ آغاز کرنا ہے خداوند بھائی آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لئے استعمال کرتا رہے اپنے نام کا اشتہار بنا کے غیر قوموں میں قصرت کے ساتھ استعمال کریں میں مسیح گاسپل چرچ کی جانب سے اپنی ٹین کی جانب سے آپ کا شکر گزاروں اور دعا گوں ہوں کہ خداوند آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے نام کے لئے استعمال کرتا ہے تینکیو بھائی مچ بھائی عزیزو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں ایک نئی گواہی کے ساتھ ملیں گے اپنے گوش آت جاوید کو عزیزو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیں اپنے عزیزو کے لوگوں کو خوش رہیں اپنا بہت خیال رکھیں تینکیو بھائی مچ گوش آت جاوید تینکیو بھائی مچ زندگی ایک گواہی زندگی ایک گواہی زندگی ایک گواہی زندگی ایک گواہی زندگی ایک گواہی